اسلام علیکم ایورس اگر اچانک مہمان آ جائیں تو بریڈ میں دودھ ڈالیں اور کمال دیکھیں سمجھ نہیں آ رہی ہو تو جٹ پارٹ منٹوں میں صرف دس منٹ میں یہ مزدار سی ریسپی پنائیں اور ساتھ ہی حلکہ سا پانی بھی ڈال دیں آپ نے اسے میڈیم آنچ میں بنانا ہے چار آپ نے بریڈ لینی ہے اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال ہے آپ کے سامنے دیکھیں میں نے بھی ہاف کپ دودھ ڈال ہے ساتھ میں پانی بھی تھوڑا سا ڈال دیں اور آنچ کو تیز بھی نہیں رکھے گا اب آپ نے اس میں چار چمچ سوجی ڈالنی ہے اگر دو بریڈ لے رہے ہو تو پھر دو چمچ ڈالیے گا زیادہ بریڈ لے رہے ہو تو پھر آپ نے سوجی زیادہ لینی ہے تو دیکھیں ساتھ میں ہم سوجی کو بھی پکا لیتے ہیں ابھی تھوڑا سا اس میں دودھ اور ڈالیں گے دو کپ دودھ اس میں جائے گا اور ساتھ میں آدھا کپ پانی آپ ڈال دیجئے گا دیکھیں سوجی میں تھوڑا سا پانی کام ہے ہم نے سوجی کو پکانا بھی ہے اس کو کچھا بلکل بھی نہیں رکھنا اتنی دیر اگر آپ کو میری محنت پساندار یہ سب کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور خوبصور سا کمنٹ بھی کر دیں ساتھ میں مجھے یہ بھی بتائیے گا آپ مجھے کن کن شہروں سے دیکھ رہے ہو خوشی ہوتی ہے جب آپ اچھے اچھے کمنٹ کرتے ہو تو آپ اس میں آپ نے ہافٹی سپون نمک ضرور ڈالنا ہے نمک ڈال کے تو اس کا ہم نے گاڑا سا بیٹر تیار کر لینا ہے تب تک اس کو پکانا ہے جب تک یہ بیٹر فولڈ ہونا شروع نہ ہو جائے دیکھیں یہ بیٹر فولڈ ہونا شروع ہو گیا تو سمجھیں ہمارا یہ بیٹر ڈان ہے تو آپ چولے کو بند کرتے ہیں تو اس کو ایک پلیٹ میں نکالتے ہیں ابھی اس کو تھنڈا نہیں کریں گے تو دوبارہ سے ہم اسی پین میں اس کو دوبارہ سے ٹرانسفر کر دیں گے دوبارہ سے اسی پین میں اگر آپ نے اس کو تھنڈا کر لیا تو پھر آپ کے لئے مشکل ہو جائے گی اس کو آپ نے پھلا دینا ہے نہ یہ روٹی بن رہی ہے نہ یہ نان بن رہا ہے اتنی مزے کی یہ ریسپی ہے ایک مرتبہ آپ نے بنا لی تو دوبارہ بھی انشاءاللہ آپ ضرور بناو گے اس طرح اس کو چمس سے سیٹ کر لیں اور اگر کوئی کٹوریا اس سے بھی ایزیل یہ سیٹ ہو جائے گا آنچ کو آپ نے دم پہ رکھنا ہے دم والی آنچ پہ ہم اس کو پکائیں گے ابھی آنچ نہیں جلائے گا ابھی پہلے اس کو اچھا سیٹ کر لیں پین میں ہلکا سا آئل کو گریس کر کے تو بعد میں آپ نے آنچ جلانی ہے تاکہ آپ کی محنت آپ کے پیسے ضائع نہ ہو یہ میں نے دو انڈے بوائل کی ہیں اس کو آپ نے گول گول کٹ کر لینا ہے انڈے اور بریڈ کا بہت خوبصور سا رشتہ ہے تو اس کو ضرور لگائیے گا اوپر سے اس کو آپ نے پریس کار دینا ہے تاکہ یہ جو ہمارے انڈے ہیں ٹوٹے نہیں ہی باہر نہیں آئیں آپ اس کو اوپر سے کور کر کے پکائیں گے دس منٹ آپ نے پکانا ہے اور آنچ کو دم پہ رکھنا ہے زیادہ جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں دیکھیں ابھی لائٹ سا گولڈن سا کلر آئے ابھی ہم اس کو دوبارہ ٹرن کریں گے دوبارہ سے اس کو ڈاک کے دوسری سائیڈ سے بھی پکا لیں گے تو آپ دوبارہ سے ٹرن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے انڈے پکے ہیں دیکھیں کتنے زبردست انڈے بھی پک چکے ہیں اور گولڈن سا کلر بھی آ چکا ہے تو اب آپ نے اس میں ایک چمچ کیچپ ڈالنی ہے زیادہ کیچپ بھی نہیں ڈالیے گا دو چمچ مائنیز کے ڈالنے ہیں بس اس کے علاوہ آپ نے اور کچھ نہیں ڈالنا اگر آپ کے پاس مائنیز نہیں ہے تو سیمپل کیچپ بھی ڈال سکتے ہیں اور کیچپ نہیں ہے تو پھر آپ اس میں پیزا سوس بھی ڈال سکتے ہو تو دیکھیں اب اوپر سے خوب ساری شملہ ملچ ڈال دیں کیوبز میں کٹ کر کے شملہ ملچ ڈال دیں ساتھ میں پیاز ڈال دیں اور ساتھ میں آپ نے ٹمارٹر ڈال دینے ہیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اب ایک خوبصورت سا کمنٹ تو بنتا ہے جلدی سے خوبصورت سا کمنٹ بھی کر دیں لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں اوپر سے اوریگانو کو سپرنکل کر دیں اور آپ نے پیزے تو ہزاروں طرح کے کھائیں گے لیکن اس بریڈ پیزے کو اس طرح بنائے گا نا تو آپ بازار کے پیزے بھی بھول جاؤ گے آپ خوبصورت ساری موسریلہ چیز ڈال دیں سلائس میں وہ ڈال دیں چیڈر چیز ہے جو بھی گھر میں ہو آپ وہ ڈال سکتے ہو اوپر سے یہ بلیک آلیوز ہیں ہے تو ٹھیک نہیں ہے تو یہ بھی آپشن ہے اس کو بھی سکپ کر سکتے ہو آپ چیز کے بغیر بھی اس کو کھا سکتے ہو بچے تو کہ آپ بڑے بھی خوش ہو کر کھائیں گے آپ اس کو اوپر سے کور کر دیں گے اور اوپر سے میں نے تھوڑی سی چیلی فلیکس سپرنکل کیا خوبصورتی کے لیے اس کو اوپر سے کور کر دیا دیکھیں پین میں کتنا زبردست پیزا بننا ہے ہے نا مزے کا جب آپ فیس بوک اور یوٹیوب پہ اچھے اچھے کمنٹ کرتے ہو تو خوش ہوتی ہے اور مجھے یہ بتائے کہ آپ مجھے کن کن شہروں اور کن کن ملکوں سے دیکھ رہے ہو تو لیجیے جی مزدار سا ہمارا پیزا ریڈی اب اس کو کٹ کر کے دکھاتے ہیں مزہ نہ ہے تو پیسے واپس سج میں یہ والی ریسپی ہے میں نہیں بتا رہی اتنے مزے کا اتنا یمی بنائے دیکھتے ہی موں میں پانی آئے گا جتنا زبردست بنائے اور دیکھیں پکا کتنا چاہ ذرا بھی ٹوٹا نہیں ہے اگر آپ کو بھی محنت پسند آ رہی ہے تو سب کے ساتھ شیڑ بھی کر دیں دیکھیں دونوں سائیڈوں سے کتنا زبردست کلر آیا بس آنچ کو آپ نے دم والی آنچ پر رکھنا ہے آنچ کو آپ تیز بلکل بھی نہیں کریے گا آنچ آپ نے دم والی رکھنی ہے تو ایسے ہی زبردست آپ کا پیزا بھی بنے گا نہ کوئی ہم نے اس میں میدہ ڈالا ہے نہ کوئی ہم نے اس میں بسن ڈالا ہے نہ کوئی کون فلور ڈالا ہے تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو لاس بھی پسند آئے گی جلدی سمیت چینل کو سبسکرائب کر دو ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دو تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو آپ سے مس نہ ہو